دیکھئے کچھ سٹیپس ہیں یہ سم اپ کر دیں گے ایک طرح سے ہماری ڈسکشن پرموشن کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایڈنٹیفائی کسٹمر ٹچ پوائنٹس یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے پوائنٹس ہے جہاں آپ اور آپ کا کسٹمر انٹریکٹ کر سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ کمپنی کریٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ کمپنی کسٹمر کریٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ آن ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں یعنی وہ تمام اکیئنز جس میں ارگنیزیشن انیشیئٹ کرتی ہے کسٹمر کے ساتھ کوئی کمینکیشن وہ نون پرسنل ہو یا پرسنل اس کو ہم کمپنی کریٹڈ کہتے ہیں اور وہ تمام اکیئنز جس میں کسٹمر انیشیئٹ کرتا ہے کوئی کمپنیشن کمپنیز کے ساتھ اسے ہم کسٹمر کریئٹڈ کہتے ہیں اور وہ تمام اکیئنز جو جس میں آن ایکسپیکٹڈ لی یعنی کمپنی اور کسٹمر کی افٹ کے بغیر کبھی اس آرگنیزیشن کی پروڈکٹ کا ذکر آ جاتا ہے ان کو ہم آن ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے لیے سیجیسٹڈ یہ ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کریں وہ تمام پوسیبل اکیئنز جس میں آپ کا اور آپ کی مارکٹ کا انٹریکشن ہو سکتا ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ کریں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹرینڈز جو ہیں ان کو انیلائز کریں کہ انٹرنل آپ کی آرگنیزیشن میں کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور باہر مارکٹ میں اس لیے کون سے ٹرینڈز ہیں چاکہ آپ پرموشن اس کے مطابق ڈھال سکیں پھر آرڈر دی پاکٹس آف کمیونکیشن سپینڈنگ تھرو آوٹ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں پرموشن پر آرڈرگنیزیشن میں وہ کس حد تک افیکٹیو ہے ان کو آرڈٹ کریں کہیں پیسے ضائع تو نہیں ہو رہے ٹیم آپ انکمیونکیشن پلاننگ اور پھر اپنے آپ کو کیا کریں ٹیم آپ کریں یعنی ایک جب تک اچھی ٹیم نہیں ہوگی تب تک آپ کی افیکٹیو کمیونکیشن وجود میں نہیں آئے گی اس کے بعد create compatible themes tones and quality across all communication media ایسے themes بنائیں ایسی tones استعمال کریں ایسی quality across the communication media لے کر آئیں جو compatible یعنی آپس میں connected بھی ہو اور افیکٹیو بھی ہو پھر create performance measures that are shared by all communication elements اور objectively measure کریں communication کے ہر step پر ہر level پر کیا آپ کیسا perform کر رہے ہیں اور پھر ایک central director یا focal person بنائیں جو کہ ان ساری activities کو monitor کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ steps آپ اپنے سامنے رکھیں اب آپ نے کچھ ایسی باتیں ذہن میں رکھنی ہیں جو کہ social responsibility کے حوالے سے بہت اہم ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ communicate کریں تو communicate openly and honestly with consumers and resellers دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ honesty pays a lot honesty is the best policy آپ جھوٹ بول کے ایک یا دو دفعہ چیز تو بیچ سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی مستقل ان اس market میں survive نہیں کر سکتے آپ خود فیصلہ کریں آپ کو relationship build کرنا ہے ہمیشہ رہنا ہے یا آپ کو ایک transaction کر کے وہاں سے بھاگ جانا ہے تو اگر آپ کو واقعی ہمیشہ رہنا ہے تو پھر آپ کیا کریں communicate openly سچ بولیں honestly consumers کے ساتھ بھی اور resellers کا جھوٹ نہ بولیں avoid deceptive or false advertising ایسی advertisement نہ کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں organizations اس طرح کے paint کو advertise کرتی ہیں کہ اس کے اوپر اگر کچھ گر بھی جائے تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے عام طور پہ لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اسے صاف نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے اس سے آپ ایک دفعہ تو کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں بار بار نہیں دے سکتے ہیں تو آپ ایسی ads نہ بنائیں جو deceptive ہوں جس سے آپ لوگوں کو دھوکہ دیں دیکھیں آپ لوگوں کو ایک دفعہ دھوکہ دے لیں گے آپ خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے avoid bait and switch advertising یہ bait and switch bait کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شکار کرنا کسی کو پھسا لینا bait and switch advertising یہ ایک term استعمال ہوتی ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ organizations false طریقے سے لوگوں کو اپنے outlet میں بلا لیتی ہیں 70% discount جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو جس چیز پر وہ 70% discount ہوتا ہے وہ کبھی بھی کوئی خریدنے کو ریار نہیں ہوتا یا وہاں کسی چیز پر 70% discount نہیں ہوتا وہ صرف trick play کرتے ہیں کہ لوگ ایک دفعہ outlet پہ آ جائیں پھر ان کو طریقے کے ساتھ چلاکی کے ساتھ مجبور کرتے ہیں کہ نہیں وہ لے لیں آپ یہ لے لیں آپ یہ ایسی کر لیں یہ fraud ہے اس کو دنیا بھر میں bait and switch advertising میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ موبائل کا زمانہ ہے آپ غلطی سے کہیں پر شاپنگ کر لیں اور کہیں اپنا phone number bill میں add کروا لیں تو اس کے بعد پھر آپ کو promotion کے messages روز ہی آتے جاتے ہیں ان messages میں میں نے یہ تجربہ کیا کہ آپ کو message آتا ہے جی 70% off 50% off میں نے تجربتا کہا کہ مجھے عزمانہ چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے وہاں پر پہنچا ایک بڑا brands اگارمنٹس کا انہوں نے اپنے store اور ہر جگہ پر 50% اتنا بڑا دکھا بہا تھے کہ اتنا ان کا gate بھی نہیں تھا میں وہاں پہنچا اور ان کی بڑے سی outlet میں گھومتا رہا دھونڈتا رہا کہ 50% کن items پر ہے تو میں نے ان سے پوچھا جو manager تھے store کے کہ بھائی ایک item ایسی بھی ہے جس پہ 50% نے کہا جی نہیں کوئی نہیں یہاں تو صرف 10% 15% ہے تو میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں نہیں جی وہ company جھوٹ بول رہی ہے company جھوٹ نہیں ہم نہیں trap تھا کہ لوگ آئیں اور پھر ہم ان کو آئیں اور ان کو کوئی نہ خریدنے پر مجبور کر لیں بلکل یہ نہ کریں یعنی میں نے تیہ کر لیا اس کے بات سے کہ آئندہ اس outlet سے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوں کبھی کوئی چیز نہیں خرید دوں اور اف کورس میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں تو یہ میں آپ کے consumer کا perspective بتا رہا ہوں تو bait and switch کو avoid کریں conform to all federal state and local regulations جتنی بھی قوانین ہیں ہمیشہ ان کا خیال کریں وہ price کے حوالے سے ہیں وہ packaging کے حوالے سے ہیں وہ شاہ ان کا خیال کریں کیونکہ state laws کو follow کرنا ایک اچھے شہری کی نشانی ہے اور یہی کامیابی کی زمانت بھی ہے اچھا اس کے بعد follow rules of fair competition یعنی دیکھیں competitors ہیں آپ بھی کسی کے competitor ہیں کوئی آپ کا competitor ہے be fair کوئی under detable ایسی کام کوشش نہ کریں جس سے آپ اپنے competitor کو artificially market سے اوٹ کریں اگر آپ آج یہ کریں گے تو market میں ایک ایسی trend پیدا ہوگا کہ کل کوئی آپ سے طاقتور آپ کو بھی باہر نکال دے گا do not offer bribes رشوت نہ دیں کسی بھی صورت میں رشوت offer نہ کریں ویسے اگر ہم دینے والے دونوں جہنمی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ رشوت دیتے اور لیتے ہیں وہ دونوں جہنمی ہیں ویسے بھی corruption کی ایک بہت بڑی قسم ہے رشوت اور اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے do not attempt to obtain competitors trade secrets اور ایسی attempts بھی نہ کریں competitor کے employees کو پیسے دے کر bribe کر کے کہ آپ ان کے trade secrets جان لیں اگر آپ آج یہ روایت قائم کریں گے تو کل کوئی آپ کے ساتھ بھی ایسا کرے گا do not try to defame your competitors جو آپ اس طرح نہ کریں کہ لوگوں صاحب یہ کہیں کہ ہم تو جو دے رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جو ہمارے competitors دے رہے ہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو کل کوئی آپ کے بارے میں بھی کرے گا اور نسیجہ جن نکلے گا کہ ایک market میں بری روایت قائم ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ